بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزا مل جاتا ہے لیکن پاکستان کی جو کرنٹ سیٹویشن بنی ہوئی ہے اس میں ٹیکس کی وجہ سے پاکستان میں ٹکٹس بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں جس کی وجہ سے لوگ ویزا لے لیتے ہیں لیکن ٹیول نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ایک ٹکٹ میں آپ چار پانچ کنٹریز ٹیول کر سکتے ہیں میں آپ کو آٹھ دس کنٹریز بتاؤں گا جن کا ٹکر ویزا بھی ہے اور یہ مطلب پاسپورٹ پر ٹیکر ویزا لگے گا جس کی ویلیو بھی ہے اور جانا بھی آسان ہے ریسنٹی میں نے یہ کچھ ویڈیوز دیکھیں کچھ ادر آرٹیکلز بغیرہ سے انفرمیشن کلٹ کی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں تاکہ میرے سبکرائبز کو بھی یہ لیٹس انفرمیشن مل جائے آٹھ کنٹریز ہیں ٹوٹل جن کا آپ کو ویزا چاہیے ہوگا ٹیکر ویزا ٹھیک ہے ایک ٹکٹ میں آپ تین چار کنٹریز چار پانچ کنٹریز ریول کر لیں گے اور بعد میں پھر دوبارہ ایک ٹکر میں جا کے چار پانچ کنٹریز ہوتی ہیں مطلب دو ٹکر میں آپ دس کنٹریز کور کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا تھائی لینڈ کا ویزا ٹیک ہے تھائی لینڈ کا ویزا آپ ہمارے ذریعے بھی لے سکتے ہیں تھائی لینڈ کا ویزا آپ کو بہت سانی مل جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے چھے مہینے کی سٹیٹمنٹ ریکوائیٹ ہوتی ہے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ بغیرہ اور سٹیٹمنٹ بھی جیسے بھی ہے چل جاتی ہے تھائی لینڈ ایک ٹورزم کنٹری ہے ویزا ریجیکشن کے چانسز صرف پانچ سے دس پرسنڈ ہوتے ہیں وہ بھی ان کیس میں اگر آپ بلیک لسٹ نہیں ہیں یا پھر آپ کو کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہے تو ویزا آپ کا ریجیکٹ نہیں ہوتا آپ جیسے ہی مرضی سٹیٹمنٹ لگا دیں ٹھیک ہے ان لیکن اس وقت ٹھیک ہے تو ویزا آپ کا تھائی لینڈ کا سانی سے مل جاتا ہے پہلے آپ کی ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے تھائی لینڈ مطلب پاکستان سے آپ جائیں گے تھائی لینڈ اور ٹکٹ بھی آپ کو پاکستان سے تھائی لینڈ کی ہی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اب آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے ٹرائی لینڈ کیسے ٹرائی لینڈ کرنا ہے آپ نے تھائی لینڈ کا ویزا لے لیا ایک مہینے کا اور تھائی لینڈ کی آپ نے ایک ٹکٹ پرچیز کالی پاکستان سے تھائی لینڈ اس کے بعد جب آپ تھائی لینڈ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو تھائی لینڈ میں ہی آپ کو کمبوڈیا کا سٹیکر ویزا مل جاتا ہے جو کہ آپ تھائی لینڈ میں موجود کمبوڈیا کی امبیسی سے بہت آسانی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی خاص ڈاکومنٹ نہیں ہے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہی آپ کا لگے گا اور پچپن یو ایس ڈالر اس کی فیس ہوگی کمبوڈیا کا سٹیکر ویزا آپ کو 6 سے 7 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو سٹیکر ویزا پاسپورٹ پر لگا دیا جاتا ہے تو آپ تھائی لینڈ سے ہی کمبوڈیا جا سکتے ہیں کیسے وہ میں اسی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا اچھا تھائی لینڈ جا کے آپ نے کمبوڈیا کا بھی ویزا لے لیا اب تھائی لینڈ سے کمبوڈیا بھی آپ جا سکتے ہیں چند پیسوں میں بائر روڈ بھی مطلب جا سکتے ہیں اور ٹکٹ کی بات کریں تو دیکھیں آپ پاکستان سے ٹیول کرتے ہیں تو پاکستان سے چارجی ٹیکس ملا کہ آپ کی ٹکٹ اچھی خاصی ایکسپینسی ہو جاتی ہے لیکن اگر بات کریں کسی اور کنٹری سے مطلب تھائی لینڈ یا کسی بھی ویل کنٹری سے تو وہاں سے آپ کو ٹکٹ بہت کم ریڈ میں ملتی ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کو تھائی لینڈ سے کمبوڈیا جانے کے لیے پچیس ہزار کی ٹکٹ ملے گی ایسا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ بانہ سے پندرہ ہزار میں یا اس سے بھی کم یا تھوڑا بہت زیادہ ہو سکتی ہے اتنے میں آپ کو آسانی سے ٹکٹ مل جاتی ہے تو یہ ایک اچھی فسیلیٹی ہے اگر آپ تھائی لینڈ جاتے ہیں تو وہاں سے کمبوڈیا کا بھی بھی سٹیکر ویزا لے کر آپ ٹیول کر سکتے ہیں اور سٹیکر ویزا کی کافی ویلیو ہے یہ سب بھی کو پتا ہے آرڈی کمبوڈیا کے بعد ایک اور کنٹری ہے جس کا ویزا آپ کو تھائی لینڈ سے ہی مل جائے گا وہ ہے لاؤس لاؤس کا ویزا آپ کو تھائی لینڈ سے ہی مل جائے گا اور سٹیکر ویزا آپ کو ملتا ہے یہ تقریباً آپ کو دو سے تین دن کے اندر اندر مل جاتا ہے لاؤس کے لیے امبیسی تھائی لینڈ میں مجود ہے وہاں پہ جا کے آپ سٹیکر ویزا لگوا سکتے ہیں اپنے پاسپورٹ پہ دو سے تین دن کے اندر اندر لگ جاتا ہے اور آپ ایزی لی وہاں سے کمبوریا سے بھی جا سکتے ہیں لاؤس تھائی لینڈ سے بھی لاؤس جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یار یہ ہے کہ یہ کنٹری ساتھ ساتھ ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو ٹکٹس کے ریٹ اتنے ملیں گے جیسے آپ بس میں سفر کر رہے ہیں نہ مطلب آپ کو لگے گا نہیں کہ یار اتنے پیسے زیادہ میں کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میرے خیال میں اگر آپ کسی کنٹری کا شکر ویزا بھی آپ کے پاسپورٹ پہ لگ رہا ہے اور آپ ایزی لی وہاں سے دس پندہ ہزار کی ٹکر لیتے ٹیبل بھی کرتا رہے ہیں تو یہ بہت پیس ڈیل ہے کمپیر ٹو ایسے کنٹریز جہاں پہ آپ پچاس پچاس ساٹھ ہزار پے کی صرف ٹکر لیتے ہیں اپنے ٹکر ویزا کے لیے اچھا کمبوریا اور لاؤس کے بعد ایک کنٹری ہے بہتنم اس کا بھی ویزا آپ کو تھائلینڈ سے ہی مل جاتا ہے لیکن اس کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے سیٹویشن ویزا لینے کی یہ لاؤس یا کمبوریا کے ویزا سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے امبیسی میں جا کے ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے آپ کو ایزیلی اپروول لیٹر مل جاتا ہے وہ اپروول لیٹر لے کے آپ جو ہے ائرپورٹ پہ جاتے ہیں ویٹنام کے ائرپورٹ پہ اور وہاں پہ آپ کو اون رائیورسٹری کا ویزا آپ کے پاسپورٹ پہ پیس کر دیا جاتا ہے اس کی بھی فیز پچاس سے ساٹھ یویس ڈالر ہوتی ہے اور آپ کو اسی لئے ویزا مل جاتا ہے اچھا باپ کی مین ٹکٹ ہوگی پاکستان سے تھائیلینڈ کی ٹھیک ہے تھائیلینڈ آپ جائیں گے ویٹنام کمبوریاں ہیں لاوز ٹھیک ہے دیسٹینیشن بھی قریب ہونے کی وجہ سے اور ٹیک چارجز بھی کم ہونے کی وجہ سے آپ کو ٹکٹ بہت زیادہ سستے میں مل جائے گی اچھا یہ تھا آپ کا ٹرپ نمبر ون جس میں آپ چار پانچ کنٹریز انکلوڈ کر سکتے ہیں اب دوسرا جو ٹرپ ہے وہ ہے ہمارے سینٹرل ایشن کنٹریز کا جس میں تاجکستان ہے ازبکستان ہے کذاکستان ہے اس طرح یہ چار پانچ سینٹرل ایشن کنٹریز ہیں جو کے ساتھ ساتھ ہیں ان کے ویزا پاکستان میں آپ کو گھر بیٹھے مل جاتا ہے اگر بات کریں تو اگر ان کنٹریز کا آپ انویٹیشن لیٹر لے لیتے ہیں تو آپ کو پھر پاکستان سے آپ نے ازبکستان کی ٹرکٹ کروائی تو مین ٹرکٹ آپ کی وہی ہوگی باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں تاجکستان ازبکستان کذاکستان جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کی نیبرنگ کنٹریز میں آپ بائے روڈ ٹرائبل کریں گے دوستو آج کی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بہت شکریہ